اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں ٹیچر تنیورہ متشاہ گورنمنٹ پرائمری سکول پسوال محلہ رنگ سے تو لاس دو دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کلاس ففت کے لیے ہے جو ہم پچھلے دو دنوں سے پڑھ رہے ہیں وہ ہے فرام ٹیسٹنگ ٹو ڈائیجسٹنگ تو آج ہم اسی ٹاپک کو آگے کینٹینیو کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹریٹ فرام دا ہارٹ آج ہمیں پڑھنا ہے یہ سٹریٹ فرام دا ہارٹ کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم تھوڑ ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہے آپ ہی اپنی بک کھولیں میرے ساتھ اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہو کہ جب آپ اپنے موں میں کھانا ڈالتے ہو اس کو چباتے ہو اور اس کو پھر آپ سویلو کرتے ہو اندر لے جاتے ہو وہ کہاں جاتا ہے تو پیارے بچو اس کے آگے لکھا ہوا ہے یہاں پر ایک پکچر دی گئی ہے اس پکچر بارے میں یہ بول رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک پاتھ بنانا ہے یہاں سے اس کے موں سے لے کر اس کی باڈی میں کہ جو یہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو ہم چباتے ہیں پھر ہم اس کو سویلو کرتے ہیں اندر اتارتے ہیں تو پھر وہ کس راستے سے کہاں جاتا ہے تو آپ اپنے گھر میں کیا کریں گے آپ اپنا پینسل نکالیں گے اور اپنی بک پر اسی طرح سے آپ ایک پاتھ بنائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کھانا کہاں جاتا ہوگا یہاں سے موں سے پھر ادھر بازو میں آتا ہے یا اس سیڈ جاتا ہے یا اس سیڈ جاتا ہے یا سیدھر نیچے آتا ہے یا اس بازو میں جاتا ہے یا یہاں سے موں سے آگے یہاں ٹانگوں کی طرح جاتا ہے کہاں جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی جو یہ پکچر ہے یہ اپنی پکچر کو آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرو آپ کو یہ پکچر اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنی ہے پھر اس کے بعد جب آپ شیئر کرو گے اپنے فرنڈز کو دکھاؤ گے اور پھر ان کی پکچرز بھی آپ کو دیکھنی ہیں پھر دیکھنے کے آپ سب نے ایک ہی پکچرز بنائی ہیں یا آپ کی پکچرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو اس کے بعد ہمارا نیچے لکھا ہوا ہے ڈسکس آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ بوک لگی ہوتی ہے آپ اسے کیسے ڈسکرائب کرتے ہو آپ کیسے بتاتے ہو کہ آپ کو بوک لگی ہوئی ہے for example sometimes we jokingly say کبھی کبھی ہم مزاق میں بولتے ہیں جب ہمیں بوک لگی ہوتی ہے ہم بولتے ہیں i am so hungry مجھے اتنی بوک لگی ہوئی ہے i could eat an elephant میں ایک ہاتھی کو بھی کھا جاؤں گا ہم مزاق میں بولتے ہیں کبھی کبھی جب ہمیں بہت زیادہ بوک لگی ہوتی ہے مجھے اتنی بوک لگی ہوئی ہے اتنی بوک اس وقت مجھے لگی ہوئی ہے اگر مجھے ہاتھی ملے گا میں اس کو بکھا جاؤں گا آپ کو کیسے معلوم پڑتا ہے آپ کیسے جانتے ہو آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے یہاں پہ لکھا ہوئے اگر آپ دو دن کچھ نہیں کھاؤ گے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا آپ کے ساتھ کیا ہوگا کیسا آپ کو محسوس ہوگا کیا آپ منیج کر سکتے ہو کیا آپ رہ سکتے ہو پانی کے بغیر دو دن دن تک کیا آپ دو دن پانی نہیں پیو گئے کیا آپ رہ سکتے ہوگے پانی کے بغیر آپ کیا سوچتے ہو جو ہم یہ پانی پیتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے ہماری باڈی میں کہاں جاتا ہے کس کس پارٹن میں جاتا ہے تو یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ایک بچی بنائی ہوئی ہے ایک پکچر بنائی ہوئی ہے یہ کیا بولتی ہے یہ بولتی ہے میں جب بھوکی ہوتی ہوں میرا سر دکھتا ہے تو اس کے بعد یہ بوئی ہے یہ کیا بولتا ہے مجھے بہت جلدی سے گسہ آ جاتا ہے جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو یہاں پر یہ ایک اور بچہ ہے یہ کیا بولتا ہے یہ بولتا ہے میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو میں بہت تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہوں مجھے تھکاوٹ سی ہو جاتی ہے یہ کیا بولتی ہے یہ سسٹر ہے بڑی ہوئی تو اس نے اپنی سسٹر کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے یہ بولتی ہے جب میری سسٹر بھوکی ہو جاتی ہے اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ رونے لگتی ہے یہ قرائی کرتی ہے تو یہاں پر یہ ڈاگ ہی ہے یہ کیا بولتا ہے میں بھی چلاتا ہوں جب مجھے بوک لگتی ہے تو اس طرح سے آپ کو بھی سوچنا ہے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ بوکے ہو جاتے ہو جب آپ کو بوک لگتی ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہو تو یہاں پر نیچ دیا ہو ہے کوئی نیتو کوئی لیڈی ہے کوئی بچی ہے تو اس کے بارے میں لکھو ہے اس کو گلکوز کی ایک ڈرپ لگائے گی یہ جو ڈرپ ہوتی ہے یہ ہاسپچلز میں لگاتے ہیں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی ویک ہو جاتا ہے بہت زیادہ کسی کے باڈی میں اگر پانی کم ہو جائے گا ہمارے جسم میں تو پھر ہمیں ایڈوٹ کرتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈرپ لگاتے ہیں اس ڈرپ میں کیا ہوتا ہے اس میں گلکوز ہوتا ہے گلکوز ڈرپ ہمیں لگاتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے نیتو جو ہے وہ بہت بیمار تھی پورا دن وہ الٹی کرتی رہی اور اس کو ڈہیریہ بھی تھے پانی اس کے اندر سے جا رہا تھا اس نے کیا کھایا وہ الٹی کرنے لگی ہر فادر گیو ہر شگر انڈ سالٹ سلوشن تو اس کے پاپا نے کیا کیا اس کا جو پاپا ہے اس نے اس کو شگر اور سالٹ سلوشن دیا شگر اور سالٹ سلوشن کیا ہوتا ہے ہم شگر کو پانی کے ساتھ مکس کرتے ہیں اس کو ڈیزالو کرتے ہیں تو بن گیا سگر سلوشن اور اگر سالٹ کو پانی کے ساتھ ہم ڈیزالو کریں گے کسی گلاس میں یا کپ میں تو وہ بن جاتا ہے سالٹ سلوشن اس کے پاپا نے اس کو وہ پینے کے لئے دیا اور شام کے ٹائم کیا ہوا جو نیتو تھی وہ تھوڑا کمزور محسوس کر رہی تھی اس کو لگ رہا تھا میں کمزور ہو گئی ہوں اور ڈیزی بولتے ہیں مطلب یہ نیت سو تھی ہم کشمیری میں اس کو بولتے ہیں مان تو بالکل نہ آنکھیں کھلنا صرف نید آنا جب وہ اٹھی اس نے سنا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ تھوڑی سی ڈر سی گئی اس کو تھوڑا سا ڈر سا محسوس ہوا her father had to carry her to the doctor اس کا جو پاپا ہے اس نے اس کو کس کے پاس لیا ڈاکٹر کے پاس لیا the doctor said that نیتو should get admitted in the hospital ڈاکٹر نے کہا جو نیتو ہے اس کو hospital میں admit کرنا ہے she needs to be given a glucose drip یہ جو ہے نیتو ہے اس کو glucose drip لگانا ہے اس کو glucose drip کی ضرورت ہے hearing this جب نیتو نے یہ سب سنا نیتو got confused وہ confused ہو گئی she knew that during the games period in the school her teacher sometimes gave them glucose to drink وہ جانتی تھی کہ جب games period ان کے سکول میں ہوتا ہے ان کی جو teacher ہے وہ انہیں کیا دیتی ہے پینے کے لیے glucose but what was a glucose drip لیکن یہ glucose drip کیا ہوتی ہے ڈاکٹر آنٹی ایکسپلین ہے ڈاکٹر آنٹی جو ہے اس نے ایکسپلین کیا اس کو اس نے کیا بولا your stomach is upset آپ کا جو مہدہ ہے آپ کا جو پیٹ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے but what was a but your stomach is upset your body is not keeping any food and water and it has become very weak آپ کی جو باڈی ہے آپ کا جو جسم ہے اس میں اتنی زیادہ گزہ نہیں ہے اور اتنی زیادہ پانی نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئی ہو the glucose drip will give you some strength quickly even without eating جو یہ glucose drip ہے یہ آپ کو کچھ طاقت دے دے گی اسے آپ کے جسم میں تھوڑی سی انرجی آ جائے گی جلدی جلدی سے without eating کھانے کے بغیر اس میں کیا ہوتا ہے جو glucose ہوتا ہے ڈاکٹر لوگ ہمیں لگاتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اس کے لگانے سے ہمارے جسم کا جو water level ہے وہ تھوڑا increase ہو جاتا ہے اور ہمیں اس سے انرجی ملتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ glucose کھانا نہیں پڑتا ہے وہ throw ہماری جو veins ہوتی ہیں veins کے throw ہمارے باڈی میں پاس کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ تو اس کے بعد کیا لکھا ہے یہاں پر یہاں پر لکھا ہے talk and discuss ہمیں talk کرنا ہے بات کرنی اور ڈسکس کرنا ہے نیتو's father made a solution of sugar and salt and gave it to her نیتو کے فادر نے sugar اور salt کا solution بتایا جو بنایا اور پھر دیا نیتو کو پینے کے لیے why do you think this is given to someone who has vomiting and lose motion آپ کیا سوچتے ہو اس بارے میں اس سے کیا ہوتا ہے یہ جو sugar solution اور salt solution اگر کسی کو vomiting ہوگی الٹی آرہی ہوگی اور lose motion ہوگا اگر وہ یہ پیے گا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اس کی باڈی کی جو تھوڑی water level ہے وہ increase ہو جاتی ہے اور تھوڑی چیز کو strengthت ملتی ہے have you heard the word glucose کیا آپ نے کبھی glucose word کے بارے میں سنا ہے کیا آپ نے کبھی کتاب میں پڑھا ہے دیکھا ہے are seen it written anywhere یا آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کو کسی جگہ پر لکھا ہوا glucose wire کہاں پر have you ever tasted glucose کیا آپ نے کبھی glucose taste کیا ہے آپ نے کبھی glucose پیا ہے how does it taste اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے یہ جو glucose ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے tell your friends آپ نے دوستوں کو بولو اگر آپ نے پیا ہے یا دیکھا ہے have you or anyone in your family been given a glucose drip کیا کبھی آپ کو یا آپ کی فیملی کے کسی ممبر کو کبھی کوئی glucose drip لگائی گئی ہے when and why کب اور کہاں tell the class about it اپنے جو کلاس میٹھ سے ہم کو آپ بتاؤ nittu's teacher user to tell the girls to have glucose while playing hockey nittu کو جو teacher ہے وہ girls کو بلتی ہے آپ glucose لیا کرو گلکوز پیا کرو جب آپ ہاں کی کھیلتی ہو why do you think she did this آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں وہ ایسا کیوں کرتی ہے look at nittu's picture آپ nittu کی picture کی طرف دیکھو and describe what is happening اور پھر describe کرو بتاؤ ہمیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے how is the glucose drip been being given اور یہ جو glucose drip ہے یہ کیسے دی جاتی ہے دیکھو ہم nittu's picture کی طرف ہر ہم وہاں جائیں گے یہاں پر یہ glucose ہے اور اس کے جو یہاں سے یہ pipe ہے اس کو آگے ایک چھوٹے سی سرنج ہوتی ہے نیڈل ہوتی ہے اور یہ glucose کا stand کے ساتھ اس کو کھڑا کرتے ہیں اور یہ جو نیڈل ہوتی ہے اس کو ngecaf کے تھو ہمارے جو وینز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور پھر یہاں سے آہستہ آہستہ سے ایک ایک کترہ کر کے یہ ہماری body میں آتا ہے تو پیارے بچوں آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ رحمان اگلے ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے تھینک یو